اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر پندرہ پاکستان کا توفہ سٹوڈنٹس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم لاسٹ چپٹر وطن کی محبت میں بھی پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کے چپٹر پاکستان کا توفہ بھی اسی حوالے سے ہے تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا اور یہ کیسے قائم ہوا قائدی آزم چپٹر میں بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے اتنی زانے قربان کی خون کی ندیاں بہیں ٹھیک ہے بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے جتیم ہو گئی عورتیں بیوہ ہو گئی اتنی زیادہ ہندووں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کو شہید کیا پھر کہیں جا کر پاکستان وقوع پذیر ہوا ہے بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں قائدی آزم نے اتنی ساری کوششیں قائدی آزم رحم اللہ نے اتنی زیادہ کوششیں کی علامہ محمد اقبال انہوں نے اتنی زیادہ کوششیں کی ہیں پاکستان کے قیام کے لئے تو اب پیارے بچو یہ بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جو چیز ہم بہت زیادہ تکلیف اور مشکت سے حاصل کرتے ہیں ہم اس کی قدر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو اب پاکستان بھی ایک ہمارا پیارا ملک ہے جس کو بہت زیادہ مشکت اور بہت زیادہ تکلیف کے بعد حاصل کیا گیا ہے تو ہم پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اپنے ماما بابا کی طرف سے گفت ملتے ہوں گے کبھی اچھے ریزرٹ پر کبھی ایب پر یا کبھی کسی نہ کسی موقع پر آپ کو اچھے اچھے گفت ملتے ہوں گے اسی دن پاکستان انڈیپینڈس دے چودہ اگست ٹھیک ہے تو چودہ اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے تو کیا خیال ہے پاکستان کو بھی تو توفہ ملنا چاہیے نا اب پاکستان کو ہم کپڑے وغیرہ تو دے نہیں سکتے اور نہ جوتے وغیرہ نہ گھڑی نہ کوئی پرفیوں وغیرہ تو کیا چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم توفہ میں دیں تو یہ جو چپٹر ہے پاکستان کا توفہ اگست کے مہینے کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے کہ کیسے جیسے اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے کیسے ہم لوگ تیاریاں کرنے شروع کر دیتے ہیں انڈیپینڈس دے کی ازادی کے دن کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں جھنڈے لگائی جاتے ہیں تو پیارے بچوں میں آپ لوگ کو یہاں یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگا کر لائٹنگ کر کے ہم پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا یہ اس سے پاکستان سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب جھنڈیاں میں لگاتے ہیں اب جھنڈے بھی لگاتے ہیں اب کئی دفعہ ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تیز ہمائے آندھی ہیں جس کے ویسے جو جھنڈیوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹیا سہن میں گرتی ہیں گلیوں میں گرتی ہیں اب اور گرتی ہیں وہ پاؤں کے نیچے آتی اس طرح ہمارے جھنڈے کی بیعت بھی ہوتی ہے کیونکہ جو جھنڈا ہوتا ہے کسی بھی ملک کی علامت ہوتی ہے تو جب تک یہ جھنڈا بلند رہے گا عزت اور مرتبے کے ساتھ تب تک اس کے رہنے والے اس ملک کے رہنے والے لوگ بھی عزت اور مرتبے کے ساتھ قائم و دائم رہیں گے ٹھیک ہے جب خود ہی اس ملک کے باشی اپنے اس ملک کے رہنے والے لوگ اپنے وطن کی علامت اپنے وطن کے جھنڈے کو پاؤں تلے روندنا شروع کر دیں گے تو وہ اس قوم تباہ و برباد ہو جائے گی اسی طرح ہم جھنڈا لگاتے ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ جس قوم کا جھنڈا اندھیرے میں آگیا اب رات کے وقت تو اندھیرہ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا تو پھر پاکستان کو جو جھنڈا ہے ہم نے اپنے گھروں میں لگایا ہوتا وہ بھی اندھیرے میں آ جاتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے سرکاری امارتیں جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جھنڈے لگے ہیں وہ بہت زیادہ روشنی کا انتظام ہوتا ہے تاکہ جو ملک کا جھنڈا ہے یہ اندھیرے میں نہ آئے اور یہ بھی بات ہے کہ جس ملک کا جھنڈا اندھیرے میں آگیا وہ قوم بھی اندھیرے میں آ جاتی ہے مراد یہی ہے کہ وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو ہم نے جب ازادی کے اس دن کو منانا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی سالگیرہ کو جب منانا ہے تو ہم نے ان چھوٹے چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے جھنڈا اگر آپ نے لگایا ہے تو دن صبح سورت روح ہونے کے بعد لگائیں اور غروب ہونے سے پہلے اتار لیں جتنا ہم اہدب احترام کریں گے ٹھیک ہے یہی اصل میں پاکستان سے محبت کا اظہار ہے تو یہی چپٹر جاتا ہے کہ میں بتا رہی تھی گز کے مہینے کے حوالے سے کہ جیسے یہ شروع ہوتا ہے عمومن ہمارے اردگر بھی بہت ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں یہ آزادی کے دن کو منانے کی جھنڈیاں لگایا جاتی ہیں لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو ایسے ہی دو بھائی ہوتے ہیں زاہد اور شاہد یہ بھی بازار جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ہر طرف چیل پہلا رونے کے ہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں کنکو میں سے جائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں اور یہ سجاوٹ ہو رہی ہے تو پھر زاہد اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ شاہد سے پوچھتا ہے کہ آج کیا خاص دن ہے کہ بازار میں اتنی زیادہ رونے کے سجاوٹ ہو رہی ہے تو پھر شاہد اسے بتاتا ہے کہ یہ جو سجاوٹ کی جاری ہے چودہ انگرس کے حوالے سے کی جاری ہے کہ جو آزادی کا دن ہے پاکستان چودہ انگرس کو آزاد ہوا تھا تو ہم ہر سال آزادی کا یہ دن مناتے ہیں تو پھر زاہد نے کہا تو یہ تو پھر ایسی ہو گیا کہ یہ پاکستان کی سال گی رہے تو پھر ہمیں تو پاکستان کو توفہ بھی دینا چاہیے تو وہ پھر وہ بھائی یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو توفہ میں کیا دینا چاہیے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے اپنے سکول محلے گلی وغیرہ کو سب کو اچھے طریقے سے صاف رکھنا ہے اور یہ سب سے بہترین توفہ ہے ہمارا پاکستان کے لئے ابھی میں ریڈنگ کروں گی اور آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور جو جو سٹوڈنٹس میں نے آپ لوگ کو باتیں بتائیے ہیں ان کو آپ نے ان پر غور کرنا ہے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ جو باتیں پڑھ رہے ہیں ہم مارکس لینے کیلئے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نے ان پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اچھے شہری اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے سبق نمبر پندرہ ہے پاکستان کا توفہ تو خاص الفاظ خوشگوار پہنچے منظر حیران بھیڑ رشوالی جگہ جار بہت زیادہ رشو توفہ تقریب اگست کے مہینے کا پہلا دن تھا ہلکی بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا خوشگوار اچھا ہو گیا زاہد اور شاہد کی امی نے ان کو بازار سے پکوڑے رانے کو کہا بارش ہو پکوڑے اور چائے نہ ہو بارش انجھائے کرنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا دونوں بھائی بازار پہنچے لوگ تھیلوں پر پاکستان کے بڑے بڑے جھنڈے بیچ رہے تھے دکانوں پر بھی پرچم لگے ہوئے تھے ڈاک خانے پر ڈاکیا چچا کمکمیں سجا رہے تھے کمکمہ آج کل جو آپ لوگ لڑیوں کے صورت میں وہ چھوٹ چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں نا تو پہلے نا ان کے ادگید ایک پلاسٹک ڈپیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو آج کل تو ایسے نہیں ہوتے تو انہی کو کمکمیں بولتے تھے پھر زاہد بھائی بازار کتنا پیارا لگ رہا ہے آج کوئی خاص دن ہے شاہد آج تو نہیں لیکن کچھ دن بعد ہم چودہ اگرست منائیں گے زاہد کیوں بھائی شاہد کیوں کہ چودہ اگرست پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے چودہ اگرست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا تھا زاہد یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے ہم اب تک یہ دن کیوں مناتے ہیں شاہد جیسے تم اپنی سالگیرہ مناتے ہو اسی طرح سب پاکستانی اس دن پاکستان کی سالگیرہ مناتے ہیں دیکھو سب نے اپنی دکانوں اور گھروں کو جھنڈیوں سے سجایا ہے چودہ اگرست کو ٹیلی ویئن پر ملی نغمے بھی لگیں گے ہمارے سکول میں ایک تقریب بھی ہوگی زاہد میری سالگیرہ پر تو اپنے مجھے گین لے کر دی تھی ہم پاکستان کو سالگیرہ پر کیا تحفہ دیں گے شاہد سوچنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں پاکستان کی اس سالگیرہ پر ہم اپنے سکول اور محلے کو صاف کریں گے اور یہ وعدہ بھی کر لیں گے کہ ہم آئندہ ان جگہوں کو صاف رکھیں گے زاہد جی بھائی پاکستان کا ہمارا تحفہ بہت پسند آگا تو آخر میں میرا بھی آپ لوگوں سے یہی سوال ہے ہم پاکستان کو کیا تحفہ دیں گے اگستانے والا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ سوچئے اور جب آپ مجھے ریڈنگ سنائے تو آپ مجھے ضرور اس کے ساتھ میں آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کو کیا تحفہ دیں گے پاکستان کی سالگیرہ پر جو کہ چودہ اگست وہ ہوتی ہے تو خاص الفاظ اور یہ یہ گرین بوکس ہیں املاعہ آپ نے اس کے تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے خوشگوار پہنچے منزل منزل حیران بھیڑ توفہ تقریب اگست پکوڑے بازار پرچم تاریخ گین وعدہ ہلکی بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا پاکستان کی سالگیرہ پر ہم اپنے سکول اور محلے کو صاف کریں گے اب ہم ایکسرسائز کریں گے تو کسے نمبر ون ہے جملے بنائیں یہ بہت ہم نے بوک پر کرنا ہے سب سے پہلے میں ڈیٹ میں سکتے ہیں یہ جماعت کا کام اور ٹھنٹ دے انمان رائٹ بھی کریں گے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ کام ہم نے بوک پر کرنا ہے تو بوک پر باپ سے بنا ہوا ہے ازواز اور ہندے کے ساتھ ازواز لکھے میں آپ نے سنگے جملے رائٹ کرنا ہے بوک پر سب سے پہلے حیران مقدس ادھر کو دیکھ کر حیران ہوگے تو مقدس کی جگہ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں امدہ نام بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے تحفہ میں نے ہیرا کو تحفہ دیا تو ہیرا کی جگہ آپ اپنے کسی بھی فرینڈ کا اپنی ماما کا یا کسی بھی اپنی ٹیچر کا نئر بائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سوال اور جواب یہ سوال جواب یہ کام بھی ہم نے بوک پر ہی کر رہے ہیں سوال لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے جس آنسر آئیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایمان بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ کام بوک پر کر رہے ہیں تو سوال لکھے کہ ڈاکیا چچا کیا کر رہا تھا ابھی ہم نے ریڈنگ کی اور ہمیں آنسر بھی پتا ہے تو ڈاکیا چچا کنکو میں سے جا رہا تھا پاکستان کی اس تعلیم کو قائم ہوا یہ کوشن ہم آرڈی پہلے بھی کر چکے ہیں قائد اعظم چپٹر میں تو یہ آپ لوگ لوگوں کو آتا بھی ہے ٹھیک ہے پاکستان چودہ انگس 1947 کو قائم ہو اور آپ نے یہ چودہ انگس 1947 جو جو ڈیٹ میں نے رائٹ کی ہوئی ہے آپ نے بلکل اسی طرح رائٹ کرنی پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر تھی دونوں بھائی پاکستان کو کیا قوفہ دینا چاہتے تھے دونوں بھائی اپنے سکول اور محلے کو صاف رکھ کر پاکستان کو قوفہ دینا چاہتے تھے یہ تھے تین سوال جو آپ لوگ انہیں بھوک پر رائٹ کرنے ہیں کام آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور ان کو رائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور رف نوٹ بھوک پر اس کی پریکٹس بھی کر لینے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھرزڈے کو اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کریں گے ساتھ ساتھ اس کی ریٹن پریکٹس بھی ہو جائے گی تو آپ کو ٹیسٹ کی پیپیشن میں آسانی ہوگی سٹوڈینٹ پی نمبر نائنٹی سکس پر یہ دو سوالیاں جملے بنائیں اور جواب دیں والا جس کو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں اب آپ پی نمبر نائنٹی سیمن کھولیں گے سوال نمبر تین ہے سبق میں در جزائل واحد الفاظ کے جمع دھونڈ کر لکھیں ٹھیک ہے واحد لکھے ہوئے ہیں ان کی جمع سبق میں پڑھ چکے ہیں تو ہم نے وہیں سے دھونڈ کر ہم نے یہاں جمع لکھنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نغمہ اس کی جمع ہوگی نغمے جھنڈا جھنڈے کمکمہ کمکمے پکوڑا پکوڑے اور سوال نمبر چار ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی ہے زاہد اور شاہد کی طرح آپ بھی پاکستان کو دو تحفے دیں جیسے کہ ابھی میں نے ریڈنگ کے بعد آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو سوچنا ہے اور مجھے بتانا ہے تو آپ نے جو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں لکھنا ہے میرا پہلا تحفہ اور میرا دوسرا تحفہ پاکستان کو میں کیا تحفہ دوں گی میرا پہلا تحفہ کیا ہونا چاہیے اور دوسرا تحفہ کیا ہونا یہ آپ نے خود سے ایکٹیوٹی کرنی ہے اور آپ نے مجھے یہ ایکٹیوٹی چیک کروا دینی ہے اوکے سوڈنٹس یہ آپ لوگوں کی ڈائیری ہے کہ ہم نے پورا ہفتہ کام کیسے کرنے ٹھیک ہے تو تھرسلے کو ٹیسٹ ہوتا ہے اردو کا تو ہمارا جو کام ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا جمعہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ورکنگ ڈے تو سب سے پہلے جمعہ کو ہم نے کرنی سبق نمبر پندرہ پاکستان کا توفہ اس کی بلند کا نہیں کرنی ہے سبق نمبر پندرہ پاکستان کا توفہ کی ٹھیک ہے اور یہ آپ ہاف کریں گے پورا چپٹر نہیں کریں گے جمعہ کو آپ نے کرنا ہے چودہ انگس انیس سو سنتالس کو پاکستان بنا تھا تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ تیار کرنی ہے جمعہ کو اور ہفتہ کو باقی جو چپٹر رہتا ہوگا جب باقی جتنی بھی ریڈنگ ہوگی آپ نے وہ ہفتہ کو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو سنانا بھی ہے پھر اس کے بعد سوال منڈے کو آپ لوگ املاہ تیار کریں گے اور منگل کو سوال جواب یہ آپ نے بک پر رائٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد کر کے اس کی رف پر پر پریکٹس بھی کرنی ہے اور بدھ کو آپ الفاظ جملے اور واحی جمعہ یہ کام بھی بک پر ہی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے سبق نمبر پندرہ پاکستان کا تحفہ پورے سبق کی آپ نے دہرائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور جمعہ رات کو سبق نمبر پندرہ مکمل جائزہ ریڈنگ املاہ اور ایکسسائز سمیت یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جمعہ رات کو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کام کرنے اور کام نیٹ ہے ان کلین کرنے ٹھیک ہے جو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اسی کے اکورڈنگ آپ نے کام کرنے اور اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آپ نے جمعہ رات کو مجھے دینا ہے بیسٹ آف لکس ٹھیک اللہ حافظ